آپ ساتھ جو سیکنڈ پارٹ آپ نے لکھا یہ تو کوششن کا ایسا نہیں ہے یہ سیکنڈ پارٹ تو کوششن کا ایسا نہیں ہے پہلا کوششن ہی آیا ہوا ہے پاس میں آپ چیل بھی نیچے لائے گا Thank you Yes الاکہ شکریہ جی والد اسلام میں ٹھیک ٹھاک آئی ہوب آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے ساتھ اس میں بڑا آسانسا آرگومنٹ ہے ساتھ لیکن سیکنڈ پارٹ کوشنگ کا نہیں ہے میرے خیال میں بٹ ارسٹارٹل واز وہ سٹیٹمنٹ کوشنگ کا پارٹ نہیں تھا میرا خیال کسی نے ایڈ کیا ہوا ہے پلیز کنفرم کیجئے گا ایگزیکٹل اوکے گریٹ کیونکہ وہ بنتا نہیں ہے دونوں کا ریلیشن بنتا نہیں ہے وہ انٹارلی دو ڈیفرنٹ چیزیں جو پہلا کسیل ہے نا وہ بیسکلی اوکے 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 ساتھ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا اچھا ساتھ اس طرح سے ہے کہ جب آتے ہیں نا پلیٹو انٹینٹ سو بیلڈ سائنٹیفک انسٹیوٹیشن جس کے ذریعے سے وہ سٹیٹسمنٹ کی ٹیننگ کر سکے بیسکلی آرگومنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ سائنٹیفک سے مطلب سسٹیمیٹک ہے یا اگر آپ کو یاد سائنس سے مطلب تھا بیسٹ آن اوپزرویشن سو اوپزرویشن کی بنیاد پہ جو سٹیڈی تھی اس کی ہم نے بات کی تھی یہاں پہ سسٹیم سائنٹیفک سے مطلب ہے سسٹیمیٹک سو ہی ایس ٹائنگ جیسا اگر آپ دیکھیں آہ پلیٹو کو تو وہ ایک جسٹس کے اندر تین کلاسیفکیشن کرتا ہے سائیڈی کو تین کلاسیر میں ڈیوائیڈ کرتا ہے انہیں پھر ایک پٹیکلر سیٹ میکنیزم آف ایڈوکیشن سے گزارتا ہے اس سے مطلب وہاں پہ بیسکلی بیسک آرکومن یہ ہے کہ پلیٹو ایک ایسی سٹیٹ چاہتا تھا جو کہ سائنٹیفک بنیاد پہ بنے اور سائنٹیفک بنیاد پہ بننے کا مطلب یہ تھا کہ وہ آگنائیزد ہو جہاں سائیڈی کے اندر پیٹ رولز ہو پیٹ ایڈوکیشن سسٹم ہو اور ایک پیٹ پرنسپلز ایڈوکیشن سٹیٹ کیوں سے بات ہے یہ سوال یہاں بھی یہ نہیں ہے سوال یہاں بھی یہ نہیں ہے سوال جی امیرمزہ ایڈوکیشن سٹیٹ پرنس کے حوالے سے جو ڈسٹیویشن ہے ہم نے لاسٹ لوٹ میں پاکستان کی نمی کئے genauso ہم دو دو تین پوائنٹ ڈسکس کریں گے آج اچھا اس سیکشن میں جب آپ پیپر وان کے سیکشن ٹو میں جاتے ہیں پیپر ٹو کے سیکشن ٹو میں تو پاکستان سے لیلیل بھی کچھ ٹاپکس ہیں جو بڑے ایشیوز ایمپرڈ ہیں مجھے پلیز کنفرم کیجئے گا جی اس پہ رمشا ایک لیکچر رکھیں گے ایک لیکچر میرا آپ کا پاس پیپر کے لیے ہوگا سائرہ نے نہیں کیا آر ایف نے نہیں کیا نہیں ذرا it will not be last us یہ کیسے ہو سکتا ہے آدھوں کا ہو آدھوں کا نہ ہو اوہ ڈیفنٹ بیچز اچھا مکس کلاس اچھا مجھے بتائیں جی آپ میں سیکھ کون کون سی کاس ہے یہ جو میرا آپ لوگوں کی کون سی لیکچر تھا بیچ 5 بیچ 5 کا ہو ہوا ہے بیچ 6 ہو لوگا جی بیچ 3 ہو لوگا بیچ 3 بیچ 3 کا ہو ہے اوکے اور بیچ 4 بیچ 3 کا ہو ہوا ہے بیچ 4 بیچ 4 نو اوکے گریٹ کوئی بات نہیں اس کو ہم کریں گے عمر یہ آج کی کلاس پلڈگر سائنس کی ہے but its topic remains same اب دو تین topic ہیں جو overlap کرتے ہیں ایک آپ کا civil milti relations ہے وہ topic overlap کرے گا civil milti relations overlap کرے گا ایک آپ کا یہ اور discussion جو ہے اچھا میں اگر آپ مجھے اجازت دیں میں 18th moment کو تھا different طریقے سے کروں گا 18th moment پہ مجھے جن لوگوں کا lecture ہوا ہے مجھے بتائیں گا اس کے پر challenges ہوئے ہیں did you have the challenges to see civil milti relations oh sorry کیا نام ایس بھائی کا federalism یا 18th moment yes briefly okay میں اسی پوائنٹ کو ڈسکس کروں گا جی but fine ٹھیک ہے میں سٹارٹ سے کتا ہوں جی میں اس کو کرواتا ہوں جی ایک بیچ کے نہیں ہوا so i guess we should start that because it's a very important topic federalism in pakistan gm i think so i think so it's important اچھا ہم اس کو نا تھوڑا سا ڈیفرینٹ ٹھیکی سے ڈسکس کرتے ہیں پولی کا سائنس میں کیسے دو طرح سے سوال آسکتا ہے اس کے اوپر there can be two ways in which the question can come ایک question تھوڑا جنرل سنس میں آسکتا ہے جس کے اندر بات ہوگی federalism in pakistan یا لفظ use ہوگا center provincial relations in pakistan especially after 18th amendment federalism in pakistan or center provincial relations in pakistan specifically post 18th amendment یا question میں federalism کا لفظ نہ ہو center provincial کا لفظ نہ ہو question میں direct پوچھ لے 18th amendment and its impacts on federalism in pakistan 18th amendment and its impacts on federalism in pakistan اچھا اب ان دونوں cases میں ان دونوں cases میں you need to know the federal structure of pakistan from the beginning till 18th amendment as well یہ کرنی فیر تو ہے نہیں آپ کو تھوڑا background لکھنا پڑے گا آپ کو پاس کی discussion کرنی پڑے گی میں ریپیٹ کروں اس پوائنٹ کو even if the examiner does not ask you have to give the previous federal structure of pakistan yes 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 all اور اس کے اندر اور اس کو federalism سے لنگ کرنا پڑے گا اور پھر اس سے بتائیں گے کہ 18th amendment سے پہلے federal structure کیسا تھا how was center provincial relations before that and now that 18th amendment has been there تو اس کے بعد federal structure کیا ہے اور اس کے impacts کیا ہے is it clear okay so what we do is جب سوال آتا ہے federalism پہ تو آپ start کریں گے by defining the federalism جی جی اگر impact میں سوال ہے گا تو impact بھی لکھنے نہ بھی ہے تو بھی لکھنے impact challenges بھی اگر question میں پوچھے تو لکھنے ہیں نہ پوچھے تو بھی لکھنے ہیں اگر پوچھے تو details لکھنے ہیں نہ پوچھے تو short overview دے دنے ہیں but you have to write تو آپ start کریں گے جی federalism کی federalism کی definition سے no اگر current phase میں آتا ہے تو آپ کو past work prints نہیں کرنی that's the difference when the question comes on in current phase آپ کو کوئی background نہیں لکھنا اس کا is it clear ameer hamza yes but throw a difference ہوگا میں بلکہ آپ کو ameer hamza اس سے اگر کہوں recommend کروں کہ آپ political science کی approach جا کے پاکستان phase میں apply کرو میں ابھی آپ کو پڑھاؤں گا آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اس angle میں پڑھا ہے اگر نہیں پڑھا تو آپ اس کو لے کر جانے کو پڑھا ہے okay in fact آپ کو میں انجسی بتاؤں آپ جو theoretical اور conceptual debates ہیں political science کی وہ current phase میں apply کر سکتے ہیں content کا material different ہو سکتا ہے but methodology the concepts the theoretical discussions جو آپ پڑھا science پہ پڑھتے ہیں you should use it in essay you should use it in sociology and everywhere جتنے بھی سبجک آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہاں سے اٹھا کر آپ وہاں use کریں سا ہم سٹارٹ کریں گے federalism سے tradition کیا ہوتی ہے فردلزم کیا ہوتا tradition کیا ہوتی ہے ہم جانتے ہیں tradition is simply the is it the type of state or is it a type of government state کی تائبہ یا گورمین کی تائبہ ہے state okay great so answer no no we won't اچھا so federation کو define کریں it's a type of state in which the constitution distributes the powers between the federal government and units power distribution ہوتی ہے اس کو ہم federation کہتے ہیں now پاکستان کی جو federation ہے پاکستان کے اندر جو federation ہے اس کو ہوا سے جب آپ start کریں گے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے جب پاکستان بنا تھا 1947 میں تو ہمارے پاس جو constitution تھا that was 1935 act تو مجھے جواب دیجئے گا was this constitution provided for a federal پاکستان or a unity پاکستان it was declared to be a federal state جی پاکستان federation تھا yes we were federation from the beginning 1935 act جو پاکستان اور بائی دو ایک چھوٹی سی مثال دیجئے آپ لوگ بچپن سے جناس صاحب کی اور وہ رٹے لگاتے رہے ہیں ان تمام میں ایک چیز کامون ہوتی تھی اور وہ کامون چیز ہوتی تھی اور وہ تھی انڈیا شوڑ بی ا فی ایسی تھا جنا کے 14 پوائنٹس میں بھی ہے پروینشل ٹان میں بھی اور لفظ لکھا تھا فیڈریشن انڈیا شوڑ بی ایسی کیسے ہو سکتا ہے کہ مہا فیڈریشن اور بات بھی نہ ہو اور پاکستان ویسی بھی ملٹی ڈیوریس کنٹری تھا ایس پاکستان کہاں ماریا مجھے آئیڈیا ہے اس لئے میں نے کہاں رٹے لگائے تھے کیونکہ آپ کو یہ پڑھائی نہیں جاتا فیڈریشن کیا ہوتی ہے تو بچے کو یہ نہ بتائیں کہ فیڈریشن کیا ہوتی ہے اور اسے پڑھا دیں نہ اسے آئین کا پتہ ہوتا اسے بتائیں نہیں جاتا یہ چیزیں ساری جس کے انتیجے میں پاکستان بنا تھا تو پاکستان 47 میں بننے کے بعد میرا سوال آپ سے یہ ہے اس فیڈریشن میں جب آپ ڈسکیشن کرتے ہیں تو فیڈریشن میں ہمارے ایک فیڈرل گورمنٹ تھی اور پروینس کتے تھے 47 میں دو پانچ دو پانچ دو پانچ ساروں کا رٹا خراب ہے ساروں کا رٹا خراب ہے چار تھے چار یس ساجد چار تھے اوکے چار تھے جی ایس پاکستان پنجاب سندھ اینڈیوی ایف پی ایس پاکستان پنجاب سندھ اینڈیوی ایف پی بلوچستان پروینس کب بنا تھا نائیٹین سیونٹی کے اندر نائیٹین سیونٹی انیس سو ستر میں بنا تھا اینیو تو پانچ سو بات لیکن اینیو وہ پانچ سو بات کچھ دنوں کے لیے بنا تھا پھر ایک چلا ہی گیا ہم سے دوبارہ چار پی ہم آگے تو ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے اور چار پروینسے پاکستان کے اندر that was the beginning of the فیڈلیزم پاکستان مزید بات نہیں کروں گا زیادہ جب ہم نے اپنا کانسیون بنیا when we developed our own کانسیون 1956 کانسیون let's see پاکستان کا فیڈرل سکر کیا ہے اور اس کی کریٹریسٹکس کیا ہے 1956 کانسیون میں ہم ریپبلک بنے ہم نے پہلا کانسیون منایا ہمارے پاس ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے اور پروینسے ہیں how many provinces were there in 1956 کانسیون two یہاں پہ دو آجیں گے اس لیے دو آجیں گے یہ بات میں پڑھاوی جو کہوں آپ کو because 1955 میں one unit system was established یہ میرے خیر میں last سمجھ جس کیا تھا جس میں جو west پاکستان کے پنجاب سند ان کو کٹھا کر کے ایک unit بنا دیا گیا yes man east and west پاکستان یہ east پاکستان and west پاکستان یہ دو provinces بن گئے تھے so پاکستان کی 1966 میں ایک federal government ہے plus two units list کتنی تھیں ہمیں list دے three lists کون سی پنجاب سند and wfp اور یہ territories of brudhstan etc ok so there were three lists وہ نام آپ کو بتا ہیں federal list unit list and concurrent list and who had the respiratory powers 56 کس کے پاس تھیں federal کے پاس یا units کے پاس federal کے پاس یہ basically structure ہے اب یہاں پہ qualitatively جب آپ discuss کریں گے تو یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے لکھنے کا میرا سوال یہ ہے کہ was there any provincial autonomy in 1956 concession no they had آپ یہ نہیں لکھیں گے there was no provincial autonomy yes limited provincial autonomy was given federation ہوگی provincial autonomy تو ہوگی concession نے کچھ پاور تو province کو دینی ہے وہ کم دے گا تو آپ لکھیں گے limited autonomy ہیں but امیر امیر صاحب نے بلکھو ٹھیک لکھا limited autonomy لکھیں گے ویسے میں نے سوال یہ پوچھا تھی یا نہیں تھی yes or no آپ نے no لکھ دیا آپ نے ٹھیک لکھا ویں ومن کنیموں کو دعائیں رہا ہونکیں کہ فدرہن کو اس سنترلی ملتقف پرزرائیٰ شکریہ فدرہنے میں فدرہنے میں جوش درہنوار計 فدرہنہے والم دلوہ فدرہنے میں فدرہنے میں فدرہنے میں اثر کتھوتا ہوتا ہوتا ہے ملت اب اس ملتقف پرزرائیٰ it is called centralized federation ایک دوسری term بھی ہوتی ہے جو آپ نے mix نہیں کرنی اور وہ دوسری term ہے strong and weak federation یہ سنی ہوئی term strong federation and weak federation اوکے یہ بڑی well known term ہے strong federation and weak federation اچھا میرا آپ سے سوال یہ ہے strong federation کیا ہوتی ہے what is strong federation gulfarm zahar sainter strong federation full provincial term ہی ہو تمہاریہ وہ strong federation ہوتی ہے منور اس پہ آ رہا ہوں coming together federation اس کا ذکر میں نے ویسی کیا تھا لیکن دوبارہ ہوں گا more central powers مصطفی your definition is correct مصطفی کی point ٹھیک ہے جی میں اس کو در ایکسپین کرتا ہوں دیکھیں strong federation وہ ہوتی ہے جس میں provinces جس پہ provinces اور federal government کے درمیان میں ایک harmony ہوتی ہے they are in harmony with each other over the distribution formula یعنی آئین yes ساتھ exactly happy provinces create strong federation absolute correct word سے if provinces and federal government are in harmony with each other that kind of federation is called a strong federation جہاں سارے خوش و خرم رہتے ہیں جہاں کسی کو کسی سے گلہ نہیں ہوتا ایسی federation کو strong federation کرتا ہوں جہاں لڑائیاں نہیں ہوتی اس کو strong federation کرتا ہوں ہیپی لائز نہیں ہوتی تو ہیپی federation بھی ہوتی ہے ہمیہ ہوتی ہے لیلے 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 اس میں آدھر باہد میں آئیں گے بٹ میرا سوال ہی ہے 1956 میں جو کانسکوشن تھا دو پروائیڈ فردیشن سنتریلیز دو پروانسز تھے وازیت از طرنگ فردیشن وازیت ایپی فردیشن it was weak it was weak اچھا کیوں کیا مسئلہ تھا صوبے کون سا صوبہ خوش نہیں تھا اور کیوں خوش نہیں تھا ویس پاکستان نہیں ایس پاکستان نراز تھا ویس پاکستان کو کیا ہونے ہے ہم تو یہاں مزے سے رہ رہے تھے ایس پاکستان ایٹ پاکستان نہیں مصطفی ایس پاکستان ایس ایس پاکستان ایس پاکستان کے اندر پولم کیا تھا وی وہ انہیپی روٹی کپڑا مکا نہیں تھا کیا مسئلہ تھا ایس پاکستان کو پاکستان کیا مسئلہ تھا ایس ایس پاکستان ایک بڑا پوائنٹ ہے جو آپ نے اٹھایا فائزہ نے باقی لوگوں نے بھی پیٹی فرمولہ ایک اور اس کو کہتے ہیں پیٹی مطلب ہے ان کا ریپرزنٹیشن کا ایشو تھا اس کو کہتے ہیں بلکل ٹھیک ساجد آپ نے دوسرا ایشو تھا لینگویج کا ایشو تھا ایس پاکستان بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اور چوتھی وجہ تھی کہ east پاکستان was more a secular region they wanted a secular پاکستان they wanted a secular پاکستان while west پاکستان was more into a kind of جس کو کہتے ہیں religious theocratic ambitions so they were not happy with the religion thing they were not happy with the language thing they were not happy with the parity they were not happy with the distribution of powers and they were not happy with less provincial autonomy so ایک جملے میں آپ نے ساری پاکستان لکھنے ہے that's why ہم 1956 constitution کو کتے ہیں جو federation مرائی اس constitution نے this federal structure established by the 56 constitution created a strong sorry a centralized federation but a weak federation centralized because most of the powers were concentrated in the federal government and weak because the east Pakistan had certain reservations on religion on language on parity or representation on distribution of resources and language please tell me is it clear آج آپ لوگ سوئے ہیں یا میں کچھ عجیب سے پڑھا رہا ہوں سو رہے ہیں آج بچے make sense ہماریہ how lucky you are okay آپ لوگ ناشتہ کر رہے ہیں ہم لوگ ناشتہ کہاں کر سکتے ہیں نیکس جاتے جی 1962 constitution 1962 constitution کی ہم ڈسکیشن میں جب جاتے ہیں درحکار ہم یونیسٹی میں پڑھتے تھے تو we used to have breakfast classes we used to have lunch classes dinner classes ہماری ہم نے مری میں بھی classes لئے ہیں but that used to happen but یہ unfortunately academy کی کلاس ہے یہاں different ہوتا okay let's come back to 1962 جی مانور exactly that's true now 1962 constitution میں more or less it was same more or less it was same 19 62 me Pakistan was a federation a federal government plus two units second how many lists were there 62 me how many lists were there one one answer is one federal list there are only federal lists a list the federal list the yes federalist there was just federalist federal legislative last mustafa our spelling go کیا ہوگا so true but federal legislative list جہاں وہ ایک ہی لیس تھی اور ریزیڈیو پارس کس کے پاس تھی ہوا ایڈ ریزیڈیو پارس ریزیڈیو پارس وار ویڈ ڈی آم ابھی تک ایک فیڈرل گاہ باقی ساری پروینسز کے دیکھیں اگر فیڈرل لسٹ ہو اور ایک ہی لسٹ ہو دوسری کوئی لسٹ نہ ہو تو ریزیڈیو پارس شوڈ آٹمیٹیکلی کو تو پروینسز کیونکہ فیڈریشن کا مطلب ہی ہے کچھ پاور تو پروینسز کے پاس جانی چاہیے نا اگر فیڈرل بھی پروینسز فیڈرل کے پاس ریزیو بھی فیڈرل کے پاس پھر تو ہم یونٹی بن گئے نا تو اس لیے there has to be one list with federal list اور ریزیو پارس one with the provinces اب اس فیڈرلیشن کو ہم کیا کہتے ہیں it was a centralized federation or not تو آپ اس کو اگر پڑھیں گے تو most of the powers were given to the federal government it was a weak federation residue powers residual powers or residue powers were given to provinces units کہ لیں up now it was a weak federation because most of the powers and important powers were placed in the federalist وہ فیڈر کے پاس ہے اور ان کیا لائے پڑھیں اور ان امرجنزز پر فیڈل کبی کر چیو پر فیڈل کو اگرمی کیا گا اور بنا سکتی تھی اس لئے یہ بڑا ایک بہرہ انکہ ہے اور ایرانک ہے کہ this question provides for again a centralized federation most of the powers were given to the federal government was it a strong federation or a weak federation weak one کمزور تھی residery powers میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں آشا residery powers ہوتی ہیں جن جو left over powers ہیں وہ powers جو کسی جگہ نہ لکھی ہوں ایک ہی لسٹ ہے تو remaining powers were given to provinces ماریا that's so true that's so true but it's a good sarcasm yes see it was a weak it was a weak federation اور weak federation اس لیے بکرز اگین ایشو کیا تھے سیم ایشو language کا ایشو resources کا ایشو parity کا ایشو اچھا ایک اور پانچ جو میں نہیں لکھ سکا جی سوری میٹوں سے مہدر مجھے بتائیں ڈیو 56 اور 62 میں ہے دونوں میں کیونکہ پور کسن اٹھایا گیا تھا unicameralization کا دونوں کے اندر unicameral تھی ایک ہی احصہ دونوں کے اندر تو میرا آپ سے سوال یہ ہے ہم نے theoretically پڑھا تھا federations کے کتنے احصہ ہونے چاہیے ہمینی احصہ should be there in federation it has to have bicameral اب پر احصہ ہوتا ہے to protect the provincial autonomy provinces کے interest کو protect کرنے کے لئے ہوتا ہے اب یہاں پہ بھی unicameral ہے یہاں بھی unicameral ہے which clearly means جس کا بڑا clear مطلب یہ ہوا کہ it was another factor that made it weak federation میں نے کہا اگر بارے آئین برانے والوں نے مظل الحقیق سے ہی مشارہ کر لیا ہوتا تو شاید وہ بھئی camel بنا لیتے ہیں simple political science کی basic idea ہے جہاں federation ہوتی ہے وہاں دو house ہوتے ہیں but ہمارے جو پڑے لکھے leader سے military والے بھی اور civilian بھی وہ کہتے کہ نہیں ہم ایک ہی house ہٹیں گے and that was another factor that weakened پاکستانی federation تو جب آپ 56 میں بھی weak ہوں گے جب آپ 62 میں بھی weak ہوں گے تو پھر 1971 ہوتا ہے then 1971 happens so east pakistan when it was continuously ignored when weak federation was continued to be weak that becomes the chief reason why east pakistan was lost from pakistan اگر کبھی question east pakistan crisis پہ آ جائے تو اس کے اندر باقی کہانیاں typical ہیں جورافی کا مسئلہ پتہ نہیں political exploitation economic exploitation لیکن political science والا بندہ اس کو کہے گا because we were continuously moving towards the weaker federation we ignored the importance and the process of making federation strong and only strong federations live happily together اگر strong foundation نہیں ہوگی happy provinces نہیں ہوگی تو پھر ڈیورس ہو جاتی ہے and that's what happens over here they were divorced east pakistan got separated from us and that was very unhappy and that was very unfortunate way of separating from west pakistan so یہ ایک بڑی وجہ بنی ہے 71 کے انتر when we lost 71 پاکستان when we lost پاکستان east پاکستان in 71 وات then we realized and we brought some changes in 73 constitution 73 constitution جب آیا اس کے انتر تھوڑی changes آئیں اچھا میں 73 constitution کو جب پڑھاؤں گا تو 73 constitution سے 18 تک 1973 سے لیکر 2010 تک فیڈرل کا evolution بھی بتاؤں گا زلفقاز provinces can legislate through their provincial assembly list system کا houses سے کوئی link نہیں ہے provinces were to make laws from provincial assemblies ہم تو ایک house کے مطب لے رہے ہیں federal level پہ national level پہ ایک ہی house تک 73 constitution جب 73 constitution بنا at the time of 73 obviously on federation تھی there was a federal government and how many provinces now کتنے provinces تھی چار good اگر آپ جی in both concessions the concentration of powers were in the federal government اچھا میرا آپ سے سوال ہے جب آپ 2021 میں exam دیں گے یا نہیں دیں گے اگر آپ میں سے کوئی بندہ exam نہ دیں 2022 میں دیں is there anybody who will give exam in 2022 so آپ اس کو ذرا follow کرتے رہی گا if yes then you should follow کہ یہ آپ سارے بدل گئے ہیں تو بہ اچھا انیو جو 2022 میں جب دیں گے تو possibility یہ ہے کہ آپ کرونا ہو گئے کسی بچے کو covid ہو گئے اللہ معافہ ینگ لوگوں کو کچھ نہیں کہتا oh my god oh my god اللہ سب کو اپنی حفاظ میں آکھے جی یہ تین خواتین کو ہوا ہے ہاں hospital ڈیوٹیز سے یہ hospital ڈیوٹیز ہو جاتا ہے that makes sense بیسے women میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو women immune system strong ہے against covid compared to men جو ابھی تک studies بننے پڑی ہیں جی بلکہ اب یہی ہے دو ہیں سائرہ ہیں جسے بتا رہی ہیں covid ڈیوٹیز کی ویسے اور اروہ بھی ہیں اللہ آپ سب کو سید دیجی but makes sense that's true doctors almost سب کو ہو گیا ہو no doubt امیر حمزہ you know no doubt doctors around the world they are seriously we can't even think about that میں نے ultra sound ڈر کے مارے نہیں کروا رہا اپنا میں hospital جانے کے لئے کہ یار جو ہوگا بعد میں دیکھیں گے hospital نہیں جا سکتے but manu you got tested for covid twice manu was it continued continued یا اچھا بہت time negative time anyway 2022 سے بات چلی تھی now but obviously اس میں کافی حد تک کافی حد تک اگر میں آپ سے کہوں تو میرا یہ ہوتا ہے کہ mentally strong ہونا چاہیے انسان کو mentally strong ہونا بہت ضروری ہوتا ہے you need to be strong young لوگ ہوتے ہیں mashallah سے ڈی 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 مخصور دوسری ڈی ہوتی ڈی 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 ھڈی جانتے ہیں CCI CCI کے بارے میں جانتے ہیں آپ لوگ Council of Common Interest Article 143 ہے مستفہ I didn't know that but Council of Common Interest yes Council of Common Interest کا basic function ہوتا ہے basic function of Council of Common Interest is the coordination or conflict resolution within the Federation of Pakistan اگر province کو دوسرے province سے مسئلہ ہو province کو federal government سے مسئلہ ہو federal government کو province سے مسئلہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں vertical or horizontal vertical means between the federal government and provinces and horizontal means among provinces اگر کوئی conflict کے dispute ہوگا then CCI is the forum where they could discuss lot of issues خاص کر economic کیو بڑے issues تھے provincial وڈیشو تھے لیکن still it was better than the 56 and 62 تو اگر ہم اس کو sum up کریں ہم کہتے ہیں 1973 constitution initially provided for not an ideal foundation but better than what it was previously اس لے بہتر تھی یہ پھر 1973 کچھ amendments ہوتی رہیں جن میں سے ایک amendment ہے 8th amendment اب بتائیں یہ پڑی ہے اپنی 8th amendment no میرے حمزہ اس کی منبات کرنٹ لے ہوں گا دو الگ کام کرتے ہیں اچھا دیورنگ زیادہ اللہ ایرہ جی 8th amendment پاس ہوئی اس 8th amendment میں ایک process revival of constitutional order میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جب 8th amendment ہوئی تو اس کے اندر پریزیڈن کے election کا method چینج کیا گیا اور مجھے یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بات اور method میں چینج یہ تھی کہ to play role in electing the president on ی will Sheila yes it has been a step towards empowering provinces and therefore it helped in strengthening the tradition یہاں پہ ایک وہ ایڈوانٹی ہے اچھا پھر میں ڈائیک جام کروں گا ایٹینتھ ایٹینتھ اپنی مجھو اس وقت منظورہ مسئلہ بھی لوگ پہتے ہوئے goth we will jump to the uh we'll jump to the uh it's midnight the man me all the developments buddy fund ہے uh annechle msq ra up explain karter اگر آپ ڈیسٹ میں جانا چاہے ہیں تو جاسکتے ہیں اس کے اندر 어쩌면 لگہ ہونے پڑھاؤ گا اینتھ مینگ میں 58 to be was added up. یس مانوز we need to یس پریزیڈنٹ کو ڈیزول دی نیشنل سمیلی ڈسکریشنیلی وہ ڈسکریشنیلی پاور ہے وہ جب چاہے ڈیزول کر سکتا ہے اچھا اب میرا ایک سوال ہے کیا گورنرز بھی پرویشنل سمیلیز کو ڈیزول کر سکتے تھے انڈر دی ایٹھ ایمیرمنٹ یس جس طرح پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے نیشنل سمیلی کو ڈیزول کرنے کا اسی طرح سے گورنر کے پاس اختیار ہے کہ وہ پرویشنل سمیلی کو ڈیزول کر سکتا ہے گورنر کون ہوتا ہے what is his office he is not head of the province head of the state بلکل بھی نہیں head of province نہیں ہوتا جی آریف absolutely absolutely yes officially officially as per the constitution of Pakistan the governor is the representative of federal government وہ کسی head of the state کا اکیلہ نہیں ہی ساتھ he is the representative of the federal government in the province اب وہ federation کا نمائندہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اگر گورنر provincial assembly کو ڈیزول کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے federal government provincial assembly کو ڈیزول کر رہی ہے یہی مطلب ہے اس کا because federal کا نمائندہ ہے وہ provincial assembly کو ڈیزول کر رہا ہے تو federal government اپنے نمائندے کے through provincial assembly کو ڈیزول کر رہی ہے is it a step towards is it a step towards strong federation or a weak federation it is definitely a weak because provinces کو federal government جب چاہے ڈیزول کر دے یا federal government کا نمائندہ جب چاہے ڈیزول کر دے this is the ڈیلمہ this is the ڈیلمہ so 8th government میں جہاں provincial power بڑھائی گی in electing the president وہاں provinces کو پانچنل assemblies کو ڈیزول کر کے اختیار فیڈل کے نمائندے کو دے دیا گیا it was kind of centralized centralization کی طرف موکیا federal government got more powers اچھا no answer is governor powers should not be there there shouldn't be governors in pakistan جیو مرزوان it was it was اب نہیں ہے اچھا 13th amendment جب ہوئی in 13th amendment this governor's power was taken away governor کی پار واپس لے لے گی 13th amendment in 1997 دوسرے لحظہ میں province power province کی اوپر federal کا control ختم کر دیا گیا so again it liberated provinces from the control of the federal government this happened in 13th amendment terebi amendment 1997 پھر دبارا آئی 17th amendment جی exactly پھر آئی 17th amendment 17th amendment میں again governors had the power to dismiss the provincial assemblies they again got the power to dismiss the provincial assemblies so پاکستان میں جب یہ جو زگ ہے یہ جو گیم تھی that was being played with the provinces کبھی ان کو dismiss کرنے کا اختیار گورنر کو دے جاتا تھا کبھی نہیں دیا جاتا تھا so it was a playground for پاکستان provinces there was no surety of provincial autonomy in these amendments 8th amendment اور 17th amendment دونوں نے جو provinces ہیں ان کو dismiss کرنے کا اختیار گورنر کو دیا بلکہ 13 جبکہ 13 amendment کے اندر the power was taken away from the governors اور 13 amendment کس کے دور میں ہوئی اللہ بجائے بس کرونا کا age ہے میرا ایک سوال آپ سے یہ background لکھنا بہت ضروری ہے یہ ساری چیزیں آپ کو شو کریں گی کہ پاکستان کے اندر different tools were used different tools are used جس کے ذریعے سے جو provincial autonomy ہے that was taken away from them notes ملیں گے کون سے نوٹ بینک نوٹ کرتے لیں یا لیکچر کے نوٹ اس کے نوٹ پڑھی ہیں لیکن اس طرح سے سمری کی فارمیں نہیں ملیں گے آپ وہ ہے نہیں let's go to 18 minute now اقبال کی ریڈنگ نہیں ملی تائرہ آپ میں سے کوئی ایک مجھے میل کر دے میں آپ پلیس شیئر کر دی جگہ سوری میں نے اصل میں ساری چیز سنگ کی ہوتی ہیں very important آئش ہے اوکی چھرے ابھی بریک ہوتی بریک میں جا میں کروا دیتا ہوں میں مرازی ہیں میں مرازی کو کہہ ابھی بریک میں کنا لوں گا اوکی کنی یکی چیز کہ بنید ہر کسی امار یہاں فیدیشن لہی ہے یہ انہی سیسٹم ہے okay let's go to 18 دمیونٹ now 18 دمیونٹ پہ پسٹے ہیں انہی اٹی نوٹ پسٹے ہیں 2010 کے اندر it was passed in 2010 اور 2010 کے اندر جب یہ پسٹے ہیں تو it was passed with almost near consensus اور تمام پارٹیز کے درمین میں it's the lengthiest amendment in Pakistan's history یہ پاکستان کی history کی lengthiest amendment ہے please correct me if I'm wrong 110 articles were changed under this amendment 110 کے قریب 97 جمشید میں نے 110 سنے اگر کوئی third party dispute resolve کرے موانا سنجری میرا خمم پوری ہوئی تھی but anyhow جتے بھی تھے but it's the lengthiest 110 میں نے بھی پڑا زیشان so yes it's the lengthiest amendment in Pakistan's history 8th amendment 8th was lengthiest at that time لیکن اس کے بعد 8th نے article کیتے 65 کی قریب 60's میں تھی اس نے یہ جو amendment ہے یہ it's bigger than that anyhow 2010 2010 2010 کے اندر جب میں amendment کی گئی اس کے اندر دیکھتے ہیں what were changes that were brought اچھا میں فوکس کر رہا ہوں federal سے related amendments پہ میں پہلے federal والی کروں گا باقی amendments جو ہیں وہ کروں گا تائرہ 110 articles constitution کے amend کیے گے چین کیے گے اچھا پہلی federation سے related amendments کی بات کریں گے 1 the concurrent list was abolished main point concurrent list was abolished concurrent list abolished کنے کا مطلب یہ ہے that جو concurrent list کے اندر subject لکھے تھے they were transferred to provinces list کا concurrent list کا concept ہی ختم کر دیا گیا and now we were left with only two lists the federal list and the provincial list federal list and the provincial list only two lists were left while the concurrent list was abolished اور concurrent list میں جو subjects لکھے تھے all of those subjects were transferred to provinces except one ایک subject ایسا تھا جو province کو نہیں دیے گیا کوئی بتائے گا کون سا subject تھا ہمیرا آپ ڈاکٹر ہیں وہ federal government کے پاس health ابھی provinces کے پاس ہے مصطفی education federal کے پاس ہے شفکت موسیٰ صاحب نے تنی نیکیا نہیں کیوں نیچرل صاحب فارن پلسی فارن پلسی فارن پلسی تو already federal کے پاس تھا وہ تو کنکنلیس میں تھا ہی نہیں سپورٹس بھی نہیں امیر حمزہ چلیں ہند دیتا ہوں ہند دیتا ہوں اس کے ہند دیتا ہوں فارن پلسی already federal کے پاس ہے کیسے ہو سکتا ہے فارن پلسی آپ کنکنلیس میں ڈالیں possible ہی نہیں اور defense بھی possible نہیں ہے provinces کو نہیں دی سکتے آپ انیو ہند دیتا ہوں میں ہند سنیں اس کے minister ہے وہ فیصل واؤڈا صاحب نہیں water resources for them exactly power and water نہیں ہے زیشان water resources کی ministry water resources میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں water resources کا لفظ اچھا maritime کی الگ ministry جی water resources water resources جو ہے وہ جو power ہے وہ list میں سے دے دی گی federal government کو باقی جو سارے تھے they were given two provinces is it clear اچھا ساتھ ساتھ نو ابھی آؤں گا اس کے پر اس کے پر آؤں گا بھی آؤں گا فائنس ہے انوائرمنٹ ہے فوڈ ہے لوکل گورنمنٹ ہے لائن آرڈر ہے اگری کلچر ہے اچھا 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 لیول ہے اچھا اچھا لائن اچھا 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 لائن اچھا اچھا گورنمنٹ یہ سب سے امپورنٹ ہے پوپلیسی ساتھ باقی بھی ہیں پوپلیشن ویلفیر لیبور فوڈ پینہ یہ ساری ساری پوپلیس ہیں دیور ٹرسفر تو پوپلنس سکر میمو BURE پوپلیشن چو پوپلیشن قلوبیشن پوپلیشن قلوبیشن دیور نیگل قلوبیشن پوپلیشن 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 شکریعت ان کےStar آشتی بھی تو ہے نا فانیشل میٹر فیڈرال گورنمنٹ کی آب آب فائی ایمپل آب فیڈرال تیریٹیز ہیں اگر آپ جانتے ہو میرمزہ دیارا فیڈرال تیریز ہے دی ایف منیج فیڈرال ایڈیوکیشنل انسٹویشنز ہے فیڈرال ہیلتھ دیپارمنٹ سے تو ان کے لیے وہ سمال سکوپ لیمٹ کر دیا گیا منسی ضرور ہے بٹس کوپ لیمٹ کر دیا گیا پروانسی میں منیج نہیں کرتے فیڈرالیس one federalist two federalist one is the list on which federal government have exclusive power to legislate it's a list on which federal government has exclusive powers have discretionary powers to legislate that's in the federalist one federalist two the federal government can legislate in federalist two the federal government can legislate but only after the approval from the cci federalist two میں جو سبجیکٹس لکھے گئے ہیں ان پہ law making federal government کرے گی after the approval from the cci cci council of common interest اور آئی حظیم آپ کو بیسک آئی ڈیا ہوگا میجاریٹی میرا مزار میرا نہیں ہیل کنسنسیس پاسیبل ہے آئی ڈاؤڈ دیٹر سے بائی دوئے آئی ایم نٹھ ہنڈ پرسن شور اگر کوئی آپ نے سے کنفرم کر لے لیکن میرا خیال ہے cci میں میجاریٹی بھوٹنگ ہوتی ہے بہت اس کو کنفرم کر لے جائے زشان کنسنسیس سے ہوتی ہے آہ زشان میں شروع میں یہی سمجھ جاتا بہت میں نے کس جگہ پہ پڑھا تھا کہ میجاریٹی سے بھوٹنگ ہوتی ہے بہت ایک دفعہ راکھوں پریز ویریفائی کر لے جگہ ایف زشان you are sure to then fine otherwise ایک دفعہ ویریفائی کر لے جگہ جی آپ نے نیشترک نامی کا اصل اور ہے نیشترک نامی کا اصل پہ نہیں آتا فیڈلیس ٹو میں جو cci ہے اوکے زشان شورین جی سو لیٹس ازیوم it's a current census so cci a council of common interest ہے اس کے اندر ہوتے ہیں provincial representation بھی ہوتی ہے اب بھی ہوں گا cci کی discussion میں so in other words provinces had a role in legislation related to federalist two subjects cci have been given any provinces have been given a role in legislation related to subjects mentioned in the federalist to اب ذرا evolution check کیجے گا یہ جملہ آپ سنیں گے تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا میرے خیل میں بڑا اچھا impression پڑتا ہے 56 concession میں تین list تھیں اور ایک residery powers ان چار میں سے تین کا اختیار federal کے پاس تھا federalist کو بھی اختیار federal کے پاس concurrence list میں ultimate 30 federal کی اور residery power بھی provinces کے پاس provinces کے پاس بچ بچا کے صرف provincial list تھی unit list 1973 میں فیڈرل کے پاس ایک list بچی اب 56 میں تین تھیں out of four اب 73 میں ایٹی دنہ میں کے پاس federal کے پاس ایک list اور وہ list بھی پوری نہیں ہوں کے پاس so we have moved from highly centralized federation to highly decentralized federation but this did not happen overnight this happened slowly gradually یہ پوائنٹ سمجھائے جی 56 میں پروفیس کے پاس صرف unit list تھی now federal government کے پاس ایک ہی list ہے وہ بھی پوری list نہیں ہے that is we have moved from highly centralized to highly decentralized federation یہ ایوالیشن بڑا ایمپرڈ anyway so this is federalist 2 cci کی بات ہم کر رہے تھے cci and all that let's go to the third point cci cci کے بارے میں کچھ changes کی گئیں دو main changes تھی there are two main changes one تو یہ second point بھی آ جائے گا cci کا جب بڑی تھی 73 میں موجود تو پہلے سے ہے بات اس کا بنیادی منڈیٹ تھا کہ vertical اور horizontal conflict resolution کو solve کرنا its basic function was to have conflict resolution vertically and horizontally vertical سے بتو ہے between federal government and provinces horizontally means province to province پنجاب سندھ کا مسئلہ ہو horizontal کلا جائے گا لیکن اگر سندھ کا federal government سے مسئلہ ہو تو vertical کلا ہے تو vertical اور horizontal conflict resolve کرنے کے لیے cci بنی تھی اچھا آپ سے ایک سوال ہے چھوٹا سا میں جگانے کے لیے سوال پوچھ رہا ہوں خاص کر لاوالوں سے پاکستان میں constitutional ایک اور ادارہ بھی ہے جس کا کام ہے فیرڈیشن میں یعنی vertical اور horizontal کانفلکٹ ریزولیشن کرنا cci کے لیے بھی ایک ادارہ ناشنل لیول پر مصطفیٰ ایپسولیلی رائی جی سپیم کورٹ سوڑیشنی کے انگر درمان سپیم کورٹا پاکستان ویری گوٹ فرق ہے cci میں اور سپیم کورٹ میں دو فرق ہے ایک سپیم کورٹ can resolve disputes on the basis of interpretation of the constitution while the cci resolved political issues امیر حمزہ کورٹ میں کونسی فوج بیٹھی ہوتی ہے وہ بھی سوڑی نہیں ہوتے it's not for civilians no no عمر horizontal is between provinces ایک پروانس کا دوسرے پروانس ہے اچھا cci جو ہے وہ political nature کے conflict کو resolve کرتی ہے political administrative لیکن جو سپیم کورٹ ہے وہ constitutional issues دوسرا فرق the supreme court gives verdicts and decisions while cci is a resolution through consultation cci is resolution through consultation while supreme court is through decision کیسے کرترین اگر آپ اس کو explain کر لیں why they are not truly represented doesn't cm represent the provinces yes yes مصطفی زیشان نے اوپر کمنٹ کیا انہیں کہا جی کنسلٹیشن میں نے کہا تھا پروونسز آپ اس میں کنسلٹیشن کرتے ہیں فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ کنسلٹیشن کرتے ہیں اور ریزول کرتے ہیں سوٹا آپ کہہ سکتے ہیں ڈائیلاک کا فورم ہے سپریم کورٹ ڈائیلاک کا فورم نہیں ہے بلوستان ہے سفرنگ کہتے ہیں that's true but اس میں سی سی آئی کے اندر بھارہل سمہاؤ ہر پروونس کا سی ایم ہی آتا ہے انیو تو ایک تو سی سی آئی کا رول بنا جی کہ اس کا اوریجنل رول تھا ورٹیکل ہاریزونٹل کانفرک ریزولیشن but now it also got a legal role because federalist 2 پہ جب legislation ہوگی تو سی سی آئی جو ہے وہ اس کی approval must ہے دوسرا سی سی آئی's meetings were also made more frequent previously before 18th government CCI was to meet at least twice an year سال میں دو بار ملنا ہوتا now it has to meet within 90 days within 90 days CCI کا ملنا ضروری ہے which means سال میں کمز کمز کتنی meetings ہوں گی how many in a year 24 مستفا my god 4 چھے نہیں math math 90 191 191 90 90 90 90 90 90 90 okay so 90 days yes agree 2 so CCI was more asked to meet more frequently than previously before that ویسے اہدوئے اس پر عمل کبھی نہیں ہوا it was never practice نوازی صاحب نے کیا نوازی صاحب کیتے ہیں آئین کو فالو نہیں کرتے mility والے تو ان سے کسی نے پوچھا آپ بھی تو CCI کی meeting بلاتے نہیں رہے آئین میں رکھا ہے چار بار meeting ہونا لازمی ہے آپ نے بلائیں سال میں چار بار مسئلہ یہ ہے کہ اپنی مرضی کی interpretation ہم اپنی مرضی کی قرآن کی آیتیں اٹھا لیتے ہیں اپنی مرضی کی حدیث اٹھا لیتے ہیں اور ہمارے جمہوریت والے اپنی مرضی کے article اٹھا لیتے ہیں کہ یہاں پہ violation ہوئی ہے اور یہاں پہ نہیں ہوئی but it's a very important one and unfortunately all the governments have failed اس کا مطلب ہے ہمارے پاکستان میں CCI کی meetings کا constitutionally نہ ہونا this only shows that we are aversive to dialogue process ہمیں dialogues اچھے نہیں رکھتے ہم decision لینا جانتے ہیں ہمیں dialogue کرنا discussion کرنا consultation کرنا اچھا نہیں لگتا exactly when you saw that's true and that's a dilemma over here یہ CCI کا جو بڑا dilemma ہے وہ یہاں پہ یہ important fourth point hard talk exactly سوال پوچھا گیا تھا ان سے کہ نوازشی صاحب بھی تو جنرل زیولاق کے ساتھ کر گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں evolution تھا تو medical والوں کی biology والوں نے evolution کے meaning نیا یاد رکھئے گا please یہ نیا evolution آجاتا ہے fourth point now بہت important اور وہ ہے names and spelling were changed نام change کیے گئے spelling change کیے گئے کون سے نام ڈال جائے گیا exactly b-a-l-o-c-h-i-s-t-n یہ spelling change کیے گئے yes true اور پھر سند کے spelling change کیے گے سند میں H was added up s-i-n-d-2 yes exactly true maria synth to synth was added up so there were small demands but they were important ones ach there was provision related to nfc name change کرنے سے کیا فرق کرتا مجھے لگتا کہ this relates to your identity this relates to your identity مثال میں اس کو اور طرح سے لیتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک province ہیں and you want to be named yourself آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نام کے spelling یا آپ کا نام وہ جو آپ چاہتے ہوں ٹھیک ہے yes exactly you want to be called what you like to be called so it's more a matter of identity rather than the o or h and all that ہمارے provinces کے نام انہوں نے رکھے نہیں یہ نام رکھے گے by colonial masters and they were wrongly یہ ایسے میرے نام کے spelling ہے احمد ا ای 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 میرا پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے کوئی احمد لکھے مجھے آپ کوتا ہے میکٹرک سے لے کر ایمفل تک میں نے تمام ڈگریز اس بنیاد پر چینج کروئیں بکہ میں چینج کروئیں اس بی ای 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 مجھے ایک دفعہ بورڈ سناؤ ان کا ایک آرٹیکل ہے فیڈلیزم پاکستان دکٹر محمد حسین کا فیڈلیزم پاکستان مجھے اس تھی یاد آیا کہ اگر پڑھئے گا م او ای دو دس میں آئی تھا ہم نا تینک ی فر شیرنگ وہ محمد حسین ای 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 ان کے نام ساتھ کوئی کلر سپنگ ساتھ ساتھ اور ان کے آرٹیکل ان کے نام م ای 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 use to mind that وہ واپس کر رہے تھے you will never sign that letter having MUH تو ہر بندے کی اپنی چائس ہوتی ہے so sometimes people are very important thank you sir for sharing this link جی بڑا اپنی آرٹیکل ہے یہ ضرور پڑی ہے گا thank you منی ساگین تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ some people are very important yes exactly that's the point so I guess یہ کوئی impactful نہیں ہے I agree اس کا کوئی on ground impact نہیں بڑھتا resourcable impact نہیں بڑھتا but identity بڑھتا ہے اور یہ idea that آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اپنے نام اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں اور change کر سکتے ہیں that very idea that very thing is important yes true exactly بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے it's self-satisfaction it's like the idea that you are empowered to take decisions about yourself you can make decisions you can make choices so میں اس کو بڑا significant سمجھتا ہوں important اور کپک کا تو بلکل judgefائد ہے because وہاں کی north west frontier province is not the name it's the location so you have to name yourself and they have to name on the basis of on the basis of your identity اور وہاں پختون majority میں ہے it would make sense yes so it's more like جس طرح provincial autonomy ہوتی ہے it's like a provincial autonomy it's like provincial autonomy the provinces must be autonomous at least وہ resources بھی کیا autonomous ہوں گے جو اپنا نام نہیں رکھ سکتے خود and that's why it was very important to change their names 6th point sorry 5th point NFC پہ جاتے ہیں اسمان مجھے دو سال لگے اپنے میکٹرک سے لے کر m پھل تک document change دو سال لگے مجھے just a اور e کی ویسے but i had to because i like it NFC اچھا again NFC کے بارے میں جو important point ہے جید اور سے سنیں گے پلیس اور point یہ ہے کہ NFC فرمولا تو change نہیں کیا کسی میں فرمولا نہیں ہوتا NFC کے اندر سب سے جیمپرنٹ change تھی that was the fact that this question said NFC award cannot reduce the share of provinces the constitution provided under 18 government that the share of provinces cannot be reduced increase کیا جا سکتا ہے but provinces کا شیر جتنا تھا 2010 me what it was in 2010 it cannot be it could not be reduced میرا سے سوال ہے 2010 میں 7th NFC enforce ہو چکا تھا اور اس 7th NFC میں کتنے share تھے provinces کے what was the share of the provinces جن لوگ نے NFC پڑھا ہوا پڑھا 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 to dismiss provincial assembly was taken away now the governors could not dismiss or dissolve the provincial assemblies یہ بھی important point ہے seventh last نہیں میں نے پریزیڈ نہیں کہا اسمان پریزیڈنٹ تو پریزیڈنٹ کا link federalist سے نہیں ہے پریزیڈنٹ تو نیچل سمیل کو dismiss کرتا ہے نیچل سمیل کا فیڈیشن سے link نہیں ہے ہم تو پریزیڈنٹ کی بات کرتا ہوں وہ ویسے پریزیڈنٹ کی پار ختم کر دی گئی پتہ ہم اس کو لکھیں گے نہیں ہا گواززز کچھ نہ dismiss the provincial assembly and this is how provinces were freed from the control by the federal government representatives نو امی حمزہ فارمولہ 7th NFC award بلہ ہے بٹ آبیسی بات ہے ہم اس پہ آگیا گیا ہمیں اب 10th NFC award ہونے جا رہا ہے now we're moving towards the 10th award but فارمولہ وہی چل رہا ہے پیشے والا 7th and last point زشان that power was still there governor rule کی پار تو ابھی تک موجود ہے okay 7th point بہت important ہے again important development ہے اس طرح سے ہے کہ جو زشان governor rule کی بات کریں اچھا زشان میرے خیال میں مجھے correct کیجئے گا پلیز میرے خیال میں لفظ governor rule نہیں ہے میرے خیال میں ہے emergency provincial emergency کا لفظ ہے اور اسی کو ہم governor rule اپنی زمان میں کہہ رہتے ہیں میرے خیال میں اچھا ہوتا حصہ سے ہے کہ جو provincial emergency ہے اب پہلے لگاتی تھی federal government اب لگے گی provincial assembly اگر resolution pass کرے گی تو governor rule لگے گا emergency لگے گی ایسا ہی ہے yes absolutely majority سے وہ assembly جو ہے وہ resolution pass کرے گی تو تو ایک قسم کی provinces کو protect کیا گیا from the governor's control that's true تو ختم نہیں کیا گیا اس کے اوپر condition لگا دی گئی province demand کرے گا تو ہوگی otherwise نہیں ہو okay seventh and last point of the federalism in pakistan اور وہ ہے the role of senate in the appointment of judges کیونکہ سینٹ ریپرینٹیو پروینسی کو زائر کرتا ہے ریپرینٹ کرتا ہے it represents the provinces so سینٹ's approval was made mandatory in appointment of judges اور سینٹ سینٹ کی approval کی بات کروں سینٹ's role was made in the appointment of judges سینٹ کی approval کی بات نہیں کرتا سینٹ had a role in the appointment of judges yes simsha but they knew that it couldn't happen at that اچھا اب سینٹ میں سینٹ کا کیا role ہے آپ لوگ نے میرے حیال میں پڑھا ہوگا there is a judicial commission after which matter will go to parliamentary committee اور parliamentary committee میں oh my god اسائرہ نہیں judicial commission اور parliamentary committee دونوں کا role ہے یہ نہیں تھا judicial commission will forward the name to parliamentary committee parliamentary committee کے اندر 8 members ہیں 4 from senate 4 from national assembly سائرہ 19th amendment کے بعد parliamentary committee کی powers کو بڑھایا گیا ہے it has increased کیسے because now it was clearly written that parliamentary committee can send the names back to judicial commission but only after explaining the reasons وہ reason دے گی why it is rejecting or refusing to accept the names given by judicial commission لیکن اس کا role ختم تو یہ کم تو نہیں ہوا آپ نے دیش لکھا ہے میرے دیش میں کم بھی نہیں ہوا it can still send back proposals to judicial commission but with a note stating the reason ساتھ اس کو میں اور طرح سے دیکھتا ہوں نہیں وہ تو ٹھیک بات ہے میمبر زیادہ ہونے سے پاور تو نہیں بڑھتی ساتھ کیسے پاور بڑی اس کی پاور پاور ہز کیسے پارلیمنٹی کمیٹی ناو ریجی میرا آنسر ہے yes they can کیا پارلیمنٹی کمیٹی ریجیک کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی تو ساتھ ہوا یہ کہ جیز نیمز آر اچھا اب کوٹ چڑھ گئی انہوں نے کیا کیا کسی بندے نے کیس کر دیا سپریم کوٹ نے میٹو اٹھا لیا کہ آپ نے کیسے ریجیک کر دیا پارلیمنٹی کمیٹی نے کہا کہ ہمیں منہ کہا کیا گیا ہے تو پھر سپریم کوٹ نے ڈیریکشن دی تھی کہ آپ اس کنفیون کو دور کریں اور بتائیں کہ آپ آئین میں لکھ دیں کہ پارلیمنٹی کمیٹی کیا جیوریشن کی ریجیکمیڈیشن کو کر سکتی ہے ریجیک یا نہیں کر سکتی تو پھر نائنٹی ایریکن ہوئی اور اس میں انہوں نے کہا جی کر سکتی ہے لیکن ساتھ شرط ہی ہوگی کہ پارلیمنٹی کمیٹی کو ساتھ ریزن لکھنے پڑیں گے کہ آپ کیوں ریجیک کر اور اس سے ایک کوٹ کی پاور اس لی بڑی کہ وہ ریزن مینٹینی بل ہیں یا نہیں ہے یہ معاملہ پھر ڈسپیوٹ پہ جا سکتا ہے اور وہ کوٹ کے پاس جائے گا تو جیوریشن کمیشن کی پاور اس ساتھ کہتے لوگ بڑی ہے بکاس جیوریشن کمیشن کی ریکمینڈیشن کو پارلیمنٹی کمیٹی ڈسکریشن ریجیکٹ نہیں کر سکتی اسے ایکسپلینیشن دینی پڑے گی اور ریزن لکھنے پڑے گے اور ریزن جب لکھے گی تو ایٹ وڈ بکم آہ میٹر آف جیوریشن نیچر وہ کوٹ میں جا کے چیلنج ہو سکتی ہے لیکن ہم پاور نا بڑھنے بڑھنے والا آرگومنٹ جس کو میں منتا ہوں اس لئے منتا ہوں بکاہ جیوریشن کمیشن کے پاس پاور پہلے سے نہیں تھی کمیشن 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 پہلے تھا ہی نہیں there was no role of پارلیمنٹی کمیشن or judicial کمیشن in the appointment of judges پہلی دفاع پارلیمنٹی کمیشن کمیشن جس چار میمبر سینٹ سے ہوں گے اور وہ رول کیا ہوگا پہلے 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 سینٹ and which means provinces got some role in the appointment of the judges of سپریم court as well as high court ایک چھوٹا سوال ہے کیا سپریم court کے چیف جسس کا بھی یہی فرمولہ اپلائی پہلے کریں گا yes answer is no because سپریم court کا چیف جسس ہے اس کے اپاریمنٹ کا طریقہ تا سینئر موسٹ yes اس کے لئے کوئی پرسیز نہیں okay so this is main 18 environment اچھا اس میں 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 نے فیڈریشن سے لیٹی باتیں کی ہیں فیڈریشن کے علاوہ اگر آپ کرنا چاہیں گے تو بہت سارے ایک کمنٹ ہے جی لابستان نے کہا ہے کہ گورورمنٹ takes majority in senate they will roll back they cannot roll back the 18th amendment they cannot roll back with all their might with all the we goes they cannot roll back 18 amendment that's i'm sure about because truth majority نہیں ساتھ اگر جو royalty and sources yes وہ point بھی آپ add کر سکتے ہیں that's true spelling of the article وہ pill debt ہے رمشا وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی گی وہ pill debt ادھارہ ہے اگر سکتے ہیں میں سمان بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے پرفیکٹ پرفیکٹ اوکے ٹھیک ہوگا میں چینجز تو سی پہ پرا زارا دید ایسے چینجز تو سی پہ سوری 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 نہیں 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 بلکل بھی یہ بتائیں جی آئی سوری سی پہ نہیں چینجز سی پہ میں پڑھایا ہوگا کل تو چینجز تو فیٹلیزم پاکستان یہ میری کا مسئلہ ہے مجھ بتائیں آپ نے پلکل سائنس میں بھی یہ ڈیبیٹ کریں گے اور آپ لکھیں گے کہ جب انیلائز کریں گے کہ اس ایٹی منٹ کی ویسے پروvinçal جو decent lines federation بنی ہے اور اب آپ سے سوال ہے after this amendment is it a strong federation or a weak federation it is a stronger federation it is stronger federation yes مصطفہ than before obviously obviously دیکھیں اگر میں آپ سے پوچھ ہوں ایسے کہ کیا پاکستان کی federation اتنی اتنی سٹان کا جتی امریکن ہے اور ایسے سٹان دانسر is big no it's much less strong federation than theirs true any oh but just کہہ رہو can never be اب یہ بات نہیں ہے but still challenges to federalism یہ two کلہ پلیس بکا ایسی تو کہتے ہیں challenges from federalism چیلنجز from 18 ہم لکھیں چیلنجز to federalism کیا چیلنجز ہیں دیکھیں سب سے بڑا چیلنجز جو کریڈکس کا view ہے آسان لفظ میں وہ کیا ہے کریڈکس کہتے ہیں نیش 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 چیلنجز 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 کیسے ایسے کہ اب پروvinces کے پاس دوسری لسو میں اس کو کہتے ہیں پروvinces got too much powers پروvinces got too much powers and it is likely that they do not have the capacity they do not have the capacity to take that responsibility ان کے پاس کی capacity نہیں ہے ان کی capability نہیں ہے کم وہ responsibility پوری کر سکے and it is likely to create the problem of national harmony and therefore it will create the issues to national security and integrity it will create issues to national integrity and therefore national security پیپر میں لکھ سکتے ہیں یا چیلنگ کر سکتے ہیں کرٹکس کیا کہتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے اوکے اب مجھے آپ نظر آ رہے ہیں فائنس ایڈیوکیشن میریز لاس اس سے نیشنل انٹیگریٹی اور سیکیورٹی کا فرق نہیں بڑھے گا ہماریا وہ ایشو ضرور ہے بٹ اس سے انٹیگریٹی کا ایشو نہیں ہے ایڈیوکیشن ایس بیٹیوکیشن ایس بیٹیوکیشن فنڈز اور چیز ہو جائے گی وہ اور ایسا میں ایک مثال تھا ہوں میں فائنس کی بات نہیں کریں گا یہ کریکلم کی بات ہو سکتی ہے ایڈیوکیشن کی ہیلس کی بات ہو سکتی ہے لائن آرڈر کی بات ہو سکتی ہے لیکن میں گیویی سم ایگزمپلز فوڈ کی بات آ سکتی ہے اچھا سنیہ گئی دیکھیں اب اگری کلچر ایڈیوکیشن سبجیکٹ اگری کلچر ایڈیوکیشن سبجیکٹ اور ہر پروینس اپنی اگری کچر پاکیشن بنائے گا ایف پروینس اگر کچر پاکیشن تو کسٹن یہ ہے کہ ایت اس لیکلی تکری ایڈ پڑیلم ساوی ٹوڈ سکیوری پاکیسن واٹ ایف آ پروینس دیسائیڈ تو شیفت فوکس ہم اگری کلچر تو یہ گناہ اچھا اس لیے بھی کاز اس کو لگے کہ اس کے پروونس کے نیڈز جو ہیں جو ایک کچھل نیڈز ہیں they can be met with small scale agriculture and instead they need to focus on industry میں خاص کر اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں سن کی طرف پیور میں لکھئے گا نہیں بات بتا رہا ہوں اچھا اگر وہ ایک کچھل سے فوکس کر کے انڈسٹی پر شیفٹ کرتے ہیں بکاز ان کی پروونسل ایک کچھل نیڈز کم ہیں ان کا صبح تو ٹھیک ہو جائے گا what will happen to the national food crisis will it not create that problem that will worsen it food security کا crisis بن سکتا جو کہ national security ہے food security کا national security میں لیتے ہیں another one ایک اور چیز what if what if one province decides to one province decides to we lose on the issues like holdings inflation etc what if one province differs from other provinces on food prices گنے کی قیمت چینے کی قیمت آرٹے کی قیمت what if they are different differently جی exactly زشان میں اسی تحشارہ کرنا چاہا تو it is likely to create the national crisis of pricing of inflation of food crisis food security smuggling etc 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 critics کہتے ہیں this is a problem with that دوسری example law and order اب provincial subject جو ڈی جیز والا بات کیا ہوا law and order is a provincial subject now question is if law and order is a provincial subject what if different state provinces make different policies on law and order for example one province is harsh on terrorists other is not one province makes laws that criminalize particular act but other provinces don't so this is likely to create a major problem of national integration between provinces as well lastly local government local government کا issue ہے that is another major problem now each province has its own system of local government now we have four democracies now after 18 government each province can make their own educational policies including curriculum curriculum remains with the provinces at least school level and there is fear that provinces are likely they may some of them may include syllabus which would trigger ethnic rivalries and competitions and it may also include ethnic profilings it is likely to happen in this way the impact that is likely to create the challenge of ethnic violence ethnic conflicts and therefore threat to the integrity of Pakistan is not a tariff it is not a praise it is like they are violent انگریزی میتجمہ اس کو violent کریں گے the war bang exactly تو یہ اس طرح کی جو ڈائلمانز ہیں اور پھر وہ remove کر دیا گیا بٹ اسی طرح سے کل سند ایٹ کر دے کہ ہمارا پانی کے مسئلہ پنجاب کی وجہ سے ہے تو کیا ہو جائے گا کل کے پی کہ دے کہ ہمارے ہاتھ جو وار انٹیزم ہے it is because of the rulers from پنجاب اور سندھ تو کہنا کہ دیں ہمارے رسورس پنجاب میں ہمارے رسورس ہیں بٹ دی پڑی رسورس پنجاب تو کیا کر لیں گے آپ سو دی کوششن آف انٹر پروینشل روالی اثنک روالی روالی جو ایمیر نے دکھیں تو سندھ آف کنیم خیلی روالی ہو پروینشل روالی آف کنیم خیلی خیلی آف کنیم آف مجبور نہیں کر سکتی یہ صرف consensus ہے that they have developed otherwise problem یہ ہے کہ ہمارے ہیں inter provinces کا جو inter provincial harmony ہے for the crisis like covid-19 you really find the federal and provincial governments agreeing on the common response to covid-19 yes مخالف میں خود بھی ہوں i am also the critic of it but still the question is again آپ کی جو national harmony ہے national integration that is being threatened یہ کہنا ہے ایک رکس کا this is loose tradition اور وہ conclude کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ this is no longer a federation this has practically become a confederation یہ وہ کہتے ہیں زرفقار hcc کا role ہے standardization کا standardization کا role covid-19 کا point مصطفیٰ بسکلی یہ ہے کہ covid-19 کے crisis کے بعد provinces آپس میں different health policies ہیں different health policies ہیں اگر lockdown کی policy بھی different ہو جائے مصطفیٰ تو مجھے بتائیں ایک province میں lockdown سخت ہے دوسرے میں نہیں ہے the cross provincial movement of people is likely to create the national crisis تو آپ کا epidemic جو ہے وہ ایک province پہ دوسرے province پہ جا سکتا ہے ایک threat create ہو سکتا ہے and provinces will blame each other ایک rivalry again issue ہے integration ameer hamzah ideally that is what should happen but ہمارا مسئلہ یہ ہے ہماری فیڈریشن کا پاسٹ ریکارڈ ایسا ہے that provinces جو ہے فیڈرل کا رول کو نیگٹیو لی دیکھتے ہیں so certain things that seem ideal on paper based on the history they are not acceptable where is CCI in this ہمیرا یہی سوال ہے where is CCI on this یہی اسی مقصد کیلئے CCI بنی تھی اور اسی لئے CCI کا استعمال ہے ہو ہی نہیں دا and that's the dilemma with the federation of Pakistan یہی تو فیڈرل گوھرمنٹ سے گلا آتا ہے جو کہتا ہے کہ فیڈرل گوھرمنٹ کو رول پلے کرنا چاہیے اب CCI کا ہی لاس بلا نا فیڈرل گوھرمنٹ کا کام نہیں بلاتی کیا کریں گے جی ساتھ اگزیکلی true اور پاکستان میں ایسا ہونے لگا ہے اگر یہ ویڈرل گوھرمنٹ کو it will happen جی جی اگر اور یہاں پہ بلیم آئی گا فیڈرل گوھرمنٹ کو true second میٹا کرتیک کرسند جی last point آخری پایٹ ہے جی اور وہ ہے issue of financial financial distribution federal government یا کرتیکس کتے ہیں 18th رویمنٹ کے that by adding the provision that provincial share cannot be reduced whichкая from 57.5% اس سے پہ کم نہیں کسکتے پہ you can't reduce in that that provides limited space to the federal government federal government کو滾 پafter two point five percent critics said that this reduced fiscal space for federal government will lead to compromise on key federal subjects 57.5% share provinces federal government 42.5% this reduced fiscal space for provincial governments federal government will impact national security and it will impact other federal departments like foreign affairs like debt payments etc جو federal کا کام ہے what are resources where are dams بنانا یہ ساری چیزیں federal government کہتی ہے کہ ہمارے جو national issues ہیں security کا issue یہ سب سے بڑا issue ہے اس کے لئے پھر فنڈ کہاں سے لائیں آپ کو بتائیں ہمارا defense اور جو دوسرا ہے ایک اور ایک defense ہے ایک اور ہے debt payment yes ان دونوں کو ملا کر 60% ہمارا 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 فیصد بجھے وہ defense پہ اور ساتھ پہ debt پہ جاتا ہے آفانستان میں سکیورٹی تھیٹس موجود ہیں and all of them all of them are creating a reduced fiscal space of federal government اور debt payment تو کرنی کرنی ہے اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں یہ غوری آیا ہے آپ ہم debt payment نہیں کرنے ہیں آپ کیسے کہنی سکتے ہیں so the question is آپ ان بجٹ میں سکیورٹی تھیٹس بڑھ رہے ہیں آپ کی debt liabilities بڑھ رہی ہیں in that case federal government cannot spend money پھر دیا میری باشا دیم کیلئے پیسے کہاں سے لائیں پھر بہت ساری defense کی needs کیلئے پیسے کہاں سے لائیں اور salaries ہم سفر کر رہے ہیں salaries نہیں بڑھا رہی federal government دو سالوں سے so the question is یہ ایک major crisis ہے اس کے دے خاص کر آپ defense budget جو ہے اس کو اگر آپ space نہیں دیں گے that will compromise on the national security of Pakistan کا وان بھی چلا گیا mainly because federal government doesn't have the money for all of those things that's true so یہ ایک federal government کا major issue ہے جی تو بچہ تے reduced fiscal space means that federal government has been crippled by the lack of money on that تو یہ دو بڑے challenges ہیں federation کو challenges ہیں 18th government کو جن کی وجہ سے because of that the federal government plans to reverse the 18th government which is considering the strong reaction from smaller provinces particularly جی اس وانتو sales tax is provincial دونوں ہیں جی provincial sales tax بھی ہے federal sales tax بھی ہے دونوں ہیں اس کا solution کیا ہے بڑا اچھا solution ہے جی نہیں ہوگی مصفہ ریورس انشاءاللہ نہیں ہوگی ریورس یہ اچھا ریمشہ there is accountability to the provincial financial expenses through courts courts موجود ہیں اور باقی داری بھی موجود ہیں اچھا solution کیا ہے دیکھیں اگر آپ overall national revenues increase کر بھی if you increase the national revenues for example for example میں ایک مثال تو اگر آپ کے national revenues ہزار ہوں گے تو federal government کے پاس پیسی کتنے ہو جائیں گے 420 rupis 425 rupis اگر آپ revenues ہزار کے بجائے پندرہ سو یا دو ھزار کر دیں if you double the revenues تو ان کا بھی double ہو جائے گا آپ federal percentage increase کرنے کے بجائے absolute amount increase کر سکتے ہیں if you increase the national revenues and that's the best solution to that بجائے amendment کر کے اس پروین کو reverse کرنے کے آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ national revenues increase کریں فائزہ ایسا نہیں ہے اب again question is آپ tax rate نہ بڑھائیں tax net بڑھائیں بڑے بڑے چوروں کو بکڑیں yes ameer that's income tax yes that's true میں بھی ان غریبوں میں شامل ہوں جو ٹیکس پہ کرتے ہیں اور میرا income ٹیکس مولان فاظر امان سے زیادہ ٹیکس پہ کرتا ہوں جی میں how to increase taxes revenues by increasing the tax base taxpayer کی تعداد بڑھانی چاہیے جو لوگ pay کر سکتے ہیں tax بڑھ نہیں کرتے ان کی پڑھانی چاہیے ایک personal experience بتاتا ہوں چھوٹا سا میں یہاں academy پڑھا رہا ہوں یہاں سے جو income آتی ہے it's taxable وہ taxable amount ہے میرا lawyer مجھے کہتا ہے میں ویسے tax پی کر رہا ہوں چونکہ سرکاری لازم ہمارا ٹیکس خود ہی کر جاتا ہے میرا lawyer کہتا ہے بڑا آسان طریقہ ہے آپ کے tax return میں آپ کے پیسج پانے کا تو یہ بات پر سنگ کی ہے دو دن پہلے کی بات آ رہی تھی میں نے اس سے کہا میرا جمع کروا دو اس نے کہا آپ کی جو مانٹ آتی ہے تو وکیل سارے مسئلہ ہیں جو کرتے ان کو کیا مل جاتا شباز میں شباز آپ کوئی پوائنٹ مارا تھا ویسے ملتا کیا ہے that's separate debate it is a sinful task but this is what it is اس کے پھر ماری بیگمی ہوتی ہے میں اس پڑھاتے ہیں بچوں کو شرم آتی بچوں کو یہ پڑھاتے ہوئے topic اور میں خود evade کر رہا ہوں so obviously بات ہے somehow ایک national spirit کی بات ہوتی ہے ساری میں نہیں کی ہوئی صرف بتا رہو اور آپ پیٹیکل لائر ہے شباز اگر آپ ہیں اگر law میں ہے you know کہ لائر بتاتے ہیں کہ کیسے کرنا ہوتی آتی آپ what they do yes maria that's true ہاں یہ ہے یہ ہے that's true anyway but اس لیے best solution یہ ہے آپ revenues increase کریں اور tax base ریونیو increase کرنے سے جو federal government ہے اس کا overall share increase ہو جائے گا that's what's likely to happen anyway i guess that's all let's take 5 minutes break 5 minute 10 57 way let's take 8 minutes break we will turn back at 11 5 11 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 8 9 10 10 10 10